موسکار دوستوں سبھی ویورز کا ہمارے چینل ٹریول آن ٹیوب میں سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایشیا کے ایک ایسے کنٹری ارمینیا کے بارے میں جو شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیڑا آئیکن دبانا مد بھولیے گا تاکہ ہمارے نیم امکلکیشنز آپ تک پہنچتے رہے تو چلیے آپ جلد اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو فرنز ارمینیا اور ترکی کے پاس ست ایک چھوٹا سا دیش ہے یہ دیش جورجیا اور ازیر بیجان کے نزدیک ہے یہ پشچی میشیا اور یوروپ میں ست ایک پہاڑی دیش ہے جو بہت خوبصورت ہے نیچاروں طرف سے اپنی نیچرل بیوٹی اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے چلیے اب اس کی ہسٹری کے بارے میں کچھ جانتے ہیں سو فرنز ارمینیا کو ازاد ہوئے 29 years ہو چکے ہیں اور صرف اتنے ہی دیر میں اس دیش نے کافی ترکی کر لی ہے یہ دیش 1990 سے پہلے سوویت یونین کا حصہ تھا سوویت یونین 23rd of August 1990 کو ازاد ہوا اس کی ستھاپنا کی گھوشنا 21st of September 1990 کو ہوئی تھی اس سے پہلے ارمینین لوگ روسی شاسن میں رہتے تھے ارمینین ملک کے لوگ اپنے آپ کو ہنسک کا ونشج مانتے ہیں جو نواؤں کا پرپوتا تھا نواؤں اور اس کا پریوار یہیں آ کر بس گیا تھا ارمینیا لگ بھگ 3500 ورشوں کے ریکارڈ کیے گئے اتحاس کے ساتھ دنیا کا سب سے پرانا دیش ہے پرچین ارمینیا اتحاس اور سمردھ سنسکرتی والا دیش ہے واسطب میں دنیا کی کچھ سب سے پرانی چیزیں یہی پائی جاتی ہیں دنیا کا سب سے پہلا چرچ ارمینیا میں ہی بنایا جیا تھا کیانے کا مطلب چوٹی شات عابدی میں دنیا کا سب سے پہلا چرچ یہاں بن گیا تھا ارمینیا دیش میں ارمینین اپوسٹرک چرچ سب سے بڑا دھرم ہے اس کے علاوہ یہاں دوسرے سامدھائی کے لوگوں کا بھی چھوٹا سا وستار ہوا ہے دیش کی عبادی میں سے 97% لوگ ارمینین اور 3% لوگ کچھ اور اکرینین اور دوسرے سامدھائی کے ہیں اس دیش کی عبادی نمینتم سید کراشتر کے آنکھوں کے حساب سے 29,62,680 ہے ارمینیا کی عبادی دنیا کی کل عبادی کے 0.04% کے برابر ہے اس کی لوکل لینگویج ارمینین ہے اور ٹوٹل ایریا 29,743 سکر کلومیٹر ہے ارمینیا کی کرنسی درام ہے اب چلیے یہاں کے سپورٹس کے بارے میں آپ کو کچھ پتاتے ہیں ارمینیا کا سرکاری کے شترنج ہے جسے چیس بھی کہتے ہیں یہاں پر وشیش کھیل پرتیوگتہ بھی ہوتی ہے جیس کی جبکہ چیس سکولز میں ایک کمپرسری گیم ہے اور اس کے لیے وشیش اگزامز بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پشتی ویٹ لفٹنگ جوڈو فوٹبال اور بوکسن جیسی کئی گیمز اور بھی کھیلے جاتے ہیں فرنس ارمینیا ٹوریزم کے یہ بھی ایک بہت شاندار جگہ ہے ویدیشوں سے لاکھوں کی دادات میں لوگ یہاں ہر سال اس کی نیچرل بیوٹی کو نیہارنے کے لیے آتے ہیں ارمینیا دنیا کی سب سے لمبی نون سٹاپ ڈبل شیئر کیبل کار ارمینیا اپنے تازے فل اور پارم پر ایک فلیٹ پر جیسے لیوش بھی کہتے ہیں اس کے لیے بھی کافی پرچلیت ہیں یہ لوکل سٹیزن اور ٹوریز دونے دوارہ ہی کافی پسند کی جاتے ہیں یہاں پر فلوں کی رہ داد کافی ہے لیکن سب سے زیادہ یہاں پرانی خوبانی فل کی کی جاتی ہے فرنس ارمینیا اپنی منیسٹریز اور خوبصورت ماؤنٹینز کے لیے بھی کافی سیمس ہے یہاں کچھ سب سے خوبصورت ماؤنٹینز بھی یہاں پائے جاتے ہیں جیسے ماؤنٹ ارارت ماؤنٹ اراغیت ماؤنٹ سوفن اور کچھ منیسٹریز جیسے تاتیو منیسٹری نوراوانک منیسٹری خوری ویراب اور یہاں پر ایک سیمس تیمپل بھی جسے تیمپل آف گارنی کے نام سے جاتا ہے جو کی گریکو رومل سوویٹ یونین کے سمیقہ ہے یہاں پر بھی ویدیش سے کافی لوگ اسے دیکھنے آتی ہیں اس کا structure پہلی شتابد اس وی میں راجہ تیروڈس وان نے سوری دیو کا مہر کے مندر کے روپ میں نرمان کیا تھا فرنس ارمینی میں مائننگ کا بھی بہت کام ہے یہاں کپر آئیرن لائم سٹون اور ڈائمن کا بھی خوب گی پاک کیا جاتا ہے ارمینی دس پروvinces میں مرڈ ہے ہر پروvinces میں ایک مین ایگزیکیٹیف ہوتا ہے جو کی ارمینی گورنمنٹ وارا پوائنٹ کیا جاتا ہے چلی فرنس اب اس کے capital یاروان کے بارے میں بات کرتے ہیں یاروان دنیا کے کچھ سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے اور یہ روم سے بھی 29 years پہلے بلد ہوا تھا اس شہر کی کولابادی 11 lakhs ہے جو کی ارمین کے total population کے one third ہے اس شہر کو pink city pink city بھی کہتے ہیں یہ گلابی رنگ کے پتھروں اور ایٹو سے تریار گیا گیا ہے اور اس کی زیادہ در عمارت یں pink کلر کی ہیں گلابی رنگ کی ہیں اس لیے اس pink سٹی بھی کہتے ہیں فرنز یاراوان میں بھی ایسی کئی جگہ ہیں جو ہر سال ہزاروں ٹوریس کو اٹریکٹ کرتی ہیں جیسے ریپبلک سکویر جینوسائد نموریل کمپلیکس سناپ وید بلو موسک نیشنل کیلوری ٹینڈر این میوزیم لک ٹاورز اور یہاں نائٹ مزے لینے کے لیے بھی یہاں کافی جگہ ہیں جسے walk through the lights of the streets nightly fountain shows shoppins at the oversage market shoppins at the marvel at the carpet shops night clubs dance and explore with fountains یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے squares کے لیے بھی خوب جانے جاتی ہے تو کہنے کا مطلب رات گھرمیوں کی اور بھی زیادہ خوبصورت اور دیکھنے لائک ہوتی ہیں so friends اگر آپ اپنی family کے ساتھ summer vacations پر کہنے جا جاتے ہیں تو سوش یہ مت ارمینیا ایک best place ہے اپنی family کے ساتھ visit کرنے کے لیے and ہم hope کرتے ہیں کہ انہوں نے information دی وہ آپ کے کام آئے گی so friends اس ویڈیو میں ہم نے آپ بتایا ارمینیا کے بارے میں آپ کس کنٹری کے اوپر دیکھنا پسند کریں گے یہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو like share ضرور کیجے گا اور ہمارے چینل کو subscribe بھی ضرور کیجے گا ہم ایسے ہی نئے ویڈیو آپ لے کے آتے رہیں گے دھنی واد